نمشکر دوستو اکثر کچھ ہمارے اپنے ہی ہمیں سکھی نہیں دیکھنا چاہے ہیں یہ لوگ کئی بار ہمارے سامنے ہوتے ہیں کئی بار ہمارے ٹ siege ہوتے ہیں آپ کی عادت آپ کی جب عادتیں پرانی ہو جاتی ہیں اور یہی عادتیں آپ کو نقصان دیتی ہیں اب عادت اچھی ہے تو گائیدہ دے گی اور جو بری عادت ہے وہ نقصان دے گی یہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے لیکن یہی عادتیں ہمیں اچھا اور برا انسان بھی بناتی ہیں اور یہی عادتیں ہمیں فائدہ اور نقصان بھی کراتی ہیں تو عادتوں کو اچھا رکھئے بری عادتوں سے دور رہے تو بہت جلدی آپ کا بچاؤ ہو جائے گا آپ سبھی لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں یعنی سبھی کمبراشی کا جاتک جاتکہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں پھر بھی گلتیاں ہو ہی جاتی ہیں گلتیاں ہونا سبھاویت پاتھ ہے لیکن گلتیوں سے سیکھ لینا بھی بہت جروری ہے اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا یا بتانے کی کہ آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں سفل بن سکتے ہیں بس دور کرنی ہوگی یہ کمیاں یہ عادتیں اور خوشی اور سفلتہ آپ کی اپنی ہوگی تو آئیے شروعات کرتے ہیں تو اگر آپ کی چند راشی سوری راشی لگن راشی کمب ہے آپ جاتک جاتکہ ہیں کمب راشی کے ان سبھی راشیوں سے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور آپ اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں بہت سارا مشہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اندر اچھی اور بری ہیں تو پہلے ہم برائی کا ناش کرتے ہیں پھر اچھائی کی طرف جائیں گے کیونکہ ہم اکثر برائی کو دیکھتے نہیں ہیں برائی اگر ختم ہو گئی تو اچھائی اپنے ہمارے اندر آ جائے گی جہاں پر صفائی ہو گئی وہاں پر اچھائی اچھائی ہوتی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور محسوس کریں کہ کیا واسکتہ میں آپ کے ساتھ ایسا ہے تو آپ کو دبلاؤ کے عوشتہ ہے اور آپ لوگ چینل کو بھی سسکرائب کریں گھنٹی والا نشان کے بٹن کو بھی دمائیں اور جوڑے چینل کے ساتھ چلیے اب شبھارم کرتے ہیں دھیان سے سنیے گا سمجھئے گا آپ کی سب سے بڑی کمجوری ہے مطروں کی ادھکتہ ہونا یعنی آپ کے خوب سارے مطر ہوتے ہیں اور یہی مطر آپ کو نقصان دے جاتے ہیں اچھے مطر کم بل پاتے ہیں آپ کا استعمال کند کے آگے بڑھنے والے مطر زیادہ ہوتے ہیں جن کو آپ سچا مطر سمجھتے ہیں وہی آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں وہی مطلب ہی نکلتے ہیں آپ دوستی کرتے ہیں بہت سائے لوگوں سے لیکن یہ تیہ نہیں کر پاتے ہیں کہ کون سچا ہے کون چھوٹا ہے اسی پشو پیش میں آپ سب سے دوستی نبھاتے چلے جاتے ہیں چلی جاتی ہیں اور سب کو ایسا سمجھتے ہیں کہ سب ہی بڑیاں ہیں اس دنیا میں جو میرے ساتھ جل گیا وہ برا ہو ہی نہیں سکتا اور انہی میں سے کوئی ایک یا دو لوگ آپ کو دھوکہ دے کر آگے نکل جاتے ہیں آپ کو بڑا نقصان دے دیتے ہیں چاہے وہ پیار میں ہو چاہے پریوار میں ہو چاہے نوکلی میں ہو چاہے بیپار میں ہو چاہے کسی اندھ چھیتر میں ہو اور جب وہ آپ کو دھوکہ دے کر آگے نکل جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اچھا یہ تو ہمارے ساتھ میں ہی تھا ہم تو اس کے ساتھ چائے پیتے تھے اس کی ہم نے یہ مدد کری لیکن ایک بات میں بتاؤں مجھے شک پہلے سے تھا کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی کچھ صحیح نہیں ہے لیکن میں موقع دے رہا تھا لیکن آپ کے موقع دینے کے چکر میں وہ آپ کو چونہ لگا کر نکل گیا تو آپ ایسی اسی باتیں کر کے اپنا اور دوسروں کا من بہلا لیتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ کچھ گربر ہے اس لیے میں نے اس کو یہ نہیں دیا میں نے اس کو وہ نہیں دیا ایسی ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ تسلی کرنا جیزا پسند کرتے ہیں اور پہلے سے پتا تھا کہ اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا آپ کو سب پتا تھا پھر بھی آپ نے اس کو اپنے ساتھ گھمایا پھر آیا چائے پلائی کھانا کھلایا پیسے دیئے ایش کرائی تو اب یہ آپ کی عادت ہی ہے جو بری عادت ہے اس کو آپ کو صدھارنا ہوگا کہ آپ کو اگر پتا تھا تو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے اگر نہیں پتا تھا تو مطروں کا چناؤں صحیح سے کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ گھوم رہے ہیں وہی لوگ آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہی مطر آپ کو نقصان دیتے ہیں ایسا نہیں کہو گا کہ سبھی مطر نقصان دیتے ہیں اگر آپ کے دس مطر ہیں تو دس میں سے چھے اچھے ہیں تو چال خراب بھی نکلتے ہیں اور یہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ ایسا اکثر ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے اور ادھکتر ہوتا ہے فرق بس اتنا ہے باقیوں میں اور آپ کی راشی میں تو ایسے دوستوں سے دور رہیے ایسے دوستوں کو پہچانیے اور جو آپ کے اچھے مطر ہیں وہ آپ کو بیچ بیچ میں الیٹ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کا دل اتنا بڑا ہے ایسے دیالوں ہیں کہ ان کی بات سنتے ہی نہیں ہیں کرے ارے نہیں یہ سادھارا رسائی کیا کرے گا ایسے ایسے ہی ہے اس کو بجالے کو میری خود کی آوچکتا ہے یہ مجھے کیا دھوکھا دے گا لیکن کون کس ارادے سے آیا ہے یہ آپ بھاپ نہیں پاتے ہیں اور موقع لگتے ہیں وہ اپنا ارادہ پورا کر کے رفو چکر ہو جاتے ہیں اور آپ بعد پر یہی سب باتیں کر کے اپنا من بھیلاتے ہیں اور آپ اتنے بھلککڑ ہوتے ہیں کہ جلد ہی سب باتوں کو بھول جاتے ہیں کہتے چلو چھوڑو گیا تو گیا آگے بڑھو یعنی آپ جو کماتے ہیں آپ جو چیز اپنے جیون میں لے کر آتے ہیں اس کا استعمال خود کر پائیں ایسا بڑا مشکل سے ہوتا ہے وہ آپ دوسروں کے لئے کرتے ہیں یعنی آپ اپنا جیون جو ہے دوسروں کے لئے جیتے ہیں اور جو کمائے جو پائے اس کا کچھ حصہ ہی آپ سیم کے اوپر استعمال کر پاتے ہیں باقی تو ایسے چورا لگانے والے مطر استعمال کر کے نکل جاتے ہیں تو اس چیز کا بہت دھیان رکھئے گا اس عادت کا صدھار ہی اس کا اپائے ہے اس کے علاوہ کوئی اور اپائے نہیں ہے تو جب گوھر کریے گا اور سمجھئے گا چناؤ کریے گا کون اچھا ہے کون برا ہے اور تیسی کا اگر شک ہے تو اس کو دور کریے اپنا دیالوپن مت دکھائیے آپ مہیلا ہوں چاہے پروش ہوں بات کرتے ہیں کچھ اور ایسے پوائنٹس کی جو آپ کو جاننے بھی جروری ہیں اور اس میں صدھار کی بھی آپ شکتا ہے آپ اپنی سوچ کو سب کو بتا دیتے ہیں جو آپ کے دماغ میں ہیں جو آپ کے دل میں ہیں آپ تو بس یقین کر کے دل اور دماغ کی کہانی زبان پر لے آتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کس کے سامنے بولنا ہے کس کے سامنے نہیں بولنا ہے بس آپ کے یہ سمجھتے ہیں میں اچھا تو سب اچھے اسی چکر میں آپ فرض جاتے ہیں اور سامنے والے آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور کئی بار کچھ لوگ اس میں سے آپ کی باتوں کا مزاگ بناتے ہیں اور کئی لوگ آپ کی باتوں میں سے جان کی باتیں پکڑ کر اپنا اولو سیدھا کر لیتے ہیں تو دیکھئے ایک تو آپ نے جو سوچا جو سمجھا یوجنا بنائی پلاننگ کری پہلی گلتی سب کے سامنے گا دیا جن کے سامنے گایا جن کے سامنے پوری کہانی سنا دی اپنی محنت بھری کہانی کو اس میں سے کچھ لوگوں نے آپ کا اپہا سوڑایا جس سے آپ کا مورال لاؤن ہو گئے تو آپ کو بھی لگنی اپتہ شاید کچھ کمی رہی ہوگی تو اس سے آپ اس کام کو کرنے میں تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں نقصان کس کا ہوا آپ کا ہوا مزا پڑھانے والے نے تو ہسا مزا پڑھایا اپنے رافتے ہو گئے اس کو کیا فرق پڑھا نقصان آپ کو ہوا آپ کا جو اس ساتھ تھوڑا کم ہوا کہ چار لوگوں نے اس میں مزا پڑھائے اب چار لوگوں نے اسی میں سے اچھے اچھے پوائنٹ نکال کے اپنا کام کر لیا آپ سوچتے بچاتے ہی رہے ہیں اور وہ چار لوگ ترقی کر کے آلے نکل گئے آپ کی یوجناوں سے پھر آپ کو ایک دمتے یاد آیا بھئی یہ جو کام میں نے سوچا تھا یہ تو سامنے والے نے کر لیا یہ تو میں نے آج سے پچیس دن پہلے سوچا تھا کر یہ کیسے لے گیا یعنی کی اور بھی لوگ ہیں جو دماغ لگا کر سوچ رہے ہیں میرے جیسا ہی بالکل صحیح بات ہے کہ آپ جیسے دماغ والے ہجاروں لاکھوں لوگ پڑھے ہیں لیکن جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں انہوں نے اس آئیڈیا کو آپ سے ہی لیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو سب کے سامنے گا دیا تو اس عادت سے آپ کو بچنا ہوگا آپ کے دل کا حال دل میں رکھیں دماغ والے رکھیں انہی کو پتائیں جو بہت کلوز ہیں جو آپ کے ہی دیشی ہیں سب جیسے جا کے نورہ پیٹیں گے تو نقصان آپ کا ہی ہوگا اس عادت کو بھی صدارنے کی آپ کو آو شکتا ہے آپ دوسروں کی کمیوں کو چھپاتے ہیں تاکہ ان کو پتا نہ لگے آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آپ ان کی کمیوں کو چھپاتے ہیں یہی بات آپ کے اوپر بھاری پڑ جاتی ہے آپ دوسروں کو بچانے کے چکر میں خود فز جاتے ہیں جب آپ دوسروں کی کمیوں کو چھپاتے ہیں دوسروں کی کمیوں کو سامنے نہیں آنے دیتے ہیں کسی نے سامنے سے کوئی گلتی کری ہاتھ جوڑ کر بھئی مجھے ماسک پر دوبارہ سے گلتی نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں چلو میں دیکھ لوں گا تم جاؤ ایش کرو آگے سے مت کرنا آپ نے سویک شب بولا آگے سے مت کرنا اس کی جو گلتی ہے اس کو آپ نے اپنے لیول پر وہی پہ بات ختم کر دی لیکن وہ انسان بھی تو گلتیاں کرنا بند کرے ایک بار آپ نے ماسک پڑ دیا وہ پھر کرتا ہے اس بار بات آپ کے اوپر نکل جاتی ہے اور پھر جب چانچ ہوتی ہے یا بات آگے بڑھتی ہے تو بار بار بات آتی ہے یہ تو انسانی بیکار ہے یہ تو گلتیوں پر گلتیاں کرتا رہا تھا کون اس کی گلتیوں کو نظر انداز کر رہا تھا تو فستے کون ہیں آپ جب آپ اپنے سینئر اپنے باس یا کسی سمبانت وقتی کے سامنے ہوتے ہیں وہاں پر یہ بات نہیں آتی ہے کہ آپ دل سے کام دی وہاں پر دیماد کی جرورت ہوتی ہے گلتیوں کی سجا ملتی ہے پنشمنٹ ملتی ہے اور آپ کیا ہیں آپ دیالو بن کے ماف کر دیتے ہیں تو آپ کی ایمیج خراب ہوتی ہے اور کئی بار ان کی گلتیوں کی سجا آپ دھگر جاتے ہیں ایسا نوکری ویپار پریوار دوستی پیار محبت سب جگہ پر ہوتا ہے تو بھئیہ جس نے جو گلتی کری ہے اس کو وہی پر سجا دیجئے اس کی گلتی کو بتائیے اور ختم کریے اس کی گلتی کو چھپانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے آپ چھپا چھپا کر اپنے اوپر ہی بوڑھ بڑھا لیتے ہیں اور پھر جب یہ بم پھٹتا ہے تو آپ کے اوپر ہی سب سے جارہ نقصان ہوتا ہے سامنے وارہ تو کہہ دیتا ہے میں نے تو بتا دیا تھا میں نے تو اپنے سینئر کو بتا دیا تھا میں نے تو اپنے بڑے کو بتا دیا تھا میری ذمہ داری تو یہی پہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا جو پیار محبت ہے جو آپ کا دیالو بن ہے وہی آپ پر بھاری پڑ جاتا ہے تو اس عادت کو بھی آپ کو صدہارنے کی اوشکتہ ہے دوسرے کی چکنی چپڑی چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیے ایسی باتوں میں مت آئیے جس سے وہ آپ کے دل کے ساتھ کھیلے اور آپ سے اپنا کام کروا کے نکل جائے اور آپ اس کی گلکیوں کی سجا سویم جھیل کے چلے جائیں لوگ اس لیے آپ کا فائدہ اوڑھا لیتے ہیں آپ نوکری بیپار میں ترقی کرتے ہیں بہت ترقی کرتے ہیں اور ترقی لوگوں کو حضم نہیں ہوتی ہے صحیح بات ہے کہ آپ ایسے ترقی کیسے کر سکتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے اس کے اندر تو وہ کوئی خاص گوڑ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا صبح ایسا ہے آپ بوس ہوں گے لیکن بوس جیسا برطاب نہیں کریں گے آپ بہت بڑے ہوں گے لیکن بڑو والا برطاب کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے آپ مینٹین نہیں رکھتے ہیں جو آیا آؤ تم بھی آجاؤ تم بھی کھالو میرے ساتھ بیٹھ کے تم بھی بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں یہ ہے وہ ہے سبھی دوست ہیں کیا چھوٹا کیا بڑا ایسے پروچن بھی آپ دیتے ہیں لیکن یہ پروچن ہی آپ کے بھاری پر جاتے ہیں جب آپ کا جونیئر آپ کے ساتھ ہے اس دن آپ جب اس دوری کو بنانا چاہتے ہیں تب وہ دوری بن نہیں پاتی تب جڑائی جھگڑا دشمنی پیدا ہوتی کیونکہ پہلے آپ نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہوتی ہے کہ اب اس چھوٹ کو ختم کرنے میں آپ کو بڑی دکت ہوتی ہے اور وہ ہی لوگ آپ پہ بھاری پڑ جاتے کیونکہ آپ نے سب کھلا چھوٹ رکھا ہوتا ہے یہ چیز بہت دھیان دینے کی ہے اب یہ چیز گھر پر بھی ہے گھر پر آپ کے لوگ ہیں کام کرنے والے دست لوگ ہیں مالی ہے ڈرائی ہے آپ سب کو ایسا اپنا کھلا دل دکھاتے جو چاہیے لے لو جو چاہیے کرلو جب وہ اپنے مل کی کرنے لگتے ہیں اور آپ کو تب لگتا ہے رہے یہ تو میری کوئی بات نہیں بان رہا ہے میرا ہو نا ہو نا ایک برابر ہے اور تب آپ کوئی سمجھاتا ہے یا کچھ سمجھاتی ہے اور کوشش کرتے ہیں تب دشمنی شطرتہ برائی پیدا ہوتی ہے انہوں کہتے ہیں کہ اب تک سب کو صحیح تھا اب آج کیوں تو یہ ڈسٹینس نوکری بیپار گھر آپ کے ساتھ کام کرنے مال لوگوں کے ساتھ پہلے زند سے مینٹین کریے تاک ان کو بھی پتا رہے کہ کہ کو باتیں اس کو بھی جانے کے چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی والی شان کے بٹن کو ضرور دب دیں آپ کے جیور میں بڑے اتار چڑھا ہو آتے ہیں آپ کے وچاد نشپکش ہوتے ہیں آپ کے پاس دماغ اور یوجنائیں ہوتی جس کے بل پوٹے آپ جلدی امیر بن جاتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کے کام کرنے کے چکر میں خود پیچھے رہ کر ان کی سہہتہ کر کے ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں آپ کو جن سے کام نکھوانا ہوتا ہے وہ چکری چپری باتیں کر کے پیار محبس سے کام نکھو آگے لیتے ہیں اور آپ اپنے کام کو پیچھے رکھ کر ان کا کام کر کے اپنے اچھے موقع کو گوا دیتے ہیں اس آدھت کو بھی سدھار یہ پہلے اپنا کریے پھر آپ کو بھی لاب ہوگا اپنا کر کے اگر وقت بستہ ہے دوسرے کی سہہتہ کرنے میں کوئی گرائی نہیں ہے لیکن اپنا چھوڑ کر دوسرے کچھ ہے اس کی پیچھے کی بہنت نظر نہیں آتی ہے دونوں جگہ پر آپ کے اندر آگے بڑھنے کی بہت سارے گون ہوتے ہیں آپ کے گون آپ کو سفلتا دیتے ہیں اور یہ دوسروں کی نظریں آپ کو کھا جاتی ہیں جو آپ پہ نظر لگا دیتی ہیں کئی بار تو تو آپ اپنی سفلتا کو انہی لوگوں میں شیئر کریں جو آپ کے لیول کے لوگ ہیں اگر اپنی سفلتا کو آپ نیچے درچے کے یا جن کو پتا ہی نہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہوگا کیا کیون لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں لوگوں کو لگتا اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے تو اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں جائے اور جب وہ آپ سے صاحبتہ مانگتے ہیں اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ سے دشمنی شطرتہ پیدا ہوتی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے زمانہ خراب ہے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا مان جاتے ہیں اور نا جانے کیا کر بیٹھیں اس لیے آپ اپنی محنت کریے جو آپ کو کرنی چاہیے ہر انسان کو کرنی چاہیے محنت کریے اپنی چیزوں کو گپت رکھئے راج راج رکھئے لوگوں کے سامنے گائیے نہیں لوگ کو دکھائیے نہیں اگر دکھانا ہے تو اپنے کم ہیل کا پہن لیں یعنی کم ہیل کم ہو ایک کم مال دو انچ کا پہن لیں اور ایک کو چار انچ کا پہن لیں تو چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا بہت تکلیف ہو گی یا تو دونوں کو چار انچ کا ہیل کا پہن یعنی سمانتا رہنی چاہیے برابر رکھیں گے تو سب کل بڑھی چلے گا تو اٹھنا پیٹھنا اپنی سفلتہ کے گنگان گانا انہی لوگوں میں گئیے جو آپ کے لیول کے لوگ ہیں جن لوگ کو اس بات کی سمجھ نہیں ان کے بیچ میں ایسی بات مت کریے یہی سے دشمنی اور سترطہ پیدا ہو جاتی ہے آپ سے کوئی دل سے پیار کرے یا نہ کرے لیکن آپ سب سے دل سے پیار کرتے ہیں اور آپ اسی پیار کے چکر میں لوٹ جاتے ہیں آپ کو سوارتی ہونا پڑے گا آپ لوگوں کو مرا کرنا پڑے گا آپ کو یہ کہنا پڑے گا نہیں میرے پاس بھی کام ہے میرا بھی پریوار ہے میرا بھی گھر ہے یہ پیسہ میں نے اپنے لئے کھمایا ہے آپ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹانا نہیں ہے نہ پیاس لوٹانا ہے پیسہ لوٹانا ہے اگر کوئی سہیتہ مانگنے آتا ہے لگتا ہے چیز کو آوشکتا لوگوں کے کام کرنے کے چکر میں اپنا روثان مت کر لیجئے گا تب ہی آپ جنگی کر پائیں گے آپ بھولنے کی عادت ہے آپ بہت جلدی لوگوں بھول جاتے ہیں بھولنے اور ماف کرنے کے عادت سے بھی نجات پانی ہوگی بھول اچھی بات ہے بولی چیزوں کو بھول جائیے اس کو کوئی یاد کرنی کے آش شکتہ نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھ کی جنہوں نے آپ پیشلے دھوکہ دیا ہے تو آپ پیشلی بارہ یقین مت دے پایا ہو اس بار اور تیاری کر کہا ہو بڑا لقصان کرے اور آپ تو بس دیالو پڑ میں کہتے ہیں بس چلو ماف کر لیا یہ ساری بات ہے آپ کو اپنے اندر صدھار کے بنا جاتی ہے کی 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 میں یہ نہیں کر سکتا ہوں کی میں یہ نہیں کر سکتی ہوں دیکھئے آپ نے جو سوچا ہے وہ اتنا بڑا سوچا ہے جس میں وقت لگے گا یہ آپ وقت دینے کی آوشکتہ ہوتی ہے اور آپ سوچ کے گھوڑے ہیں وہ تیز دوڑتے ہیں اور سوچ کو وقت دیجئے اپنے آپ کو اور کام کو آپ اپنی سوچ کو وقت دیتے ہیں یہ آپ کے ایک کمی ہے اور جس سے آپ نراشا ہو جاتی ہے اور وقت کیا وہ بھی برواد ہوگا اور جو آپ نے کیا کہتے ہیں ایک جو آپ کے پاس ایک opportunity تھی اس کو بھی آگے نیوز کر دیا یہاں پہ ڈبل نقصان ہو جاتا ہے اس عادت کو بھی سدھار نہ ہوگا یہ بھی آپ پیچھے لے جاتی ہے آگے نہیں لے جاتی ہے سوچا ہے اس کو کر یہ نشجد طور ہوگا لیکن وقت دیجئے آپ پریم سمندھوں میں میترتا میں جیون ساتھی ڈھولتے ہیں اکثر یہاں پر لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لوگ آپ پہ قریب ہوتے ہیں ایش و آرام کرتے ہیں آپ پیسے پر آپ پوزیشن پر اور جب آپ کو ایسا رگتا ہے کہ یہ تو اتنی سمیہ سے میرے ساتھ ہے مہلا ہو چاہے پروش ہو تو اب اس کے ساتھ مجھے کوئی رشتہ رکھنا چاہیے شادی کر لینی چاہیے یا پریم سمدھ بنا لینی چاہیے لیکن سامنے والے کو اس پر کوئی انٹریس نہیں ہوتا ہے آپ اس کو پکڑ نہیں پاتے سمدھ نہیں پاتے اس کو بس آپ پیسو پر ردوے پر انجوائے کرنا ہے اور جب آپ رشتے میں ماننے کوشش کرتے ہیں تو لوگ چھو منتر ہو جاتے ہیں اور پھر آپ دل ٹوٹ جاتا ہے اتنی لمبے وقت سے ساتھ پیتے مجھے تو پیار ہوگیا سامنے والے کو کیوں نہیں کیونکہ سامنے والے کو آپ سے نہیں آپ دل سے نہیں آپ پیسے پوزیشن سے پیار تھا اور جیسے ہی اپنے رشتے میں بدنے کی بات کری سامنے والا جائر ہو گیا یہاں پر بھی آپ دل ٹوٹ تا ہے آپ پیر سمجھتے ہیں اور آپ کے پیر کو لوگ واسنہ سمجھ لیتے ہیں آپ کے لئے سچا پیر دل سے پیر ہے اور جب آپ پیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ سمجھ لیتے ہیں اس میں شاری بھوک ہے اور شاری بھوک کو کئی بار پورا کرنے کے لئے آپ کے ساتھ لوگ ہاں میں ہاں بھی ملا دیتے ہیں لیکن آپ کے لئے شاری بھوک نہیں ہے اکثر لوگ آپ کو واسنہ میں فسانے کی کوشش کرتے ہیں واسنہ میں آپ جائیں اور کوئی غلط قدم اٹھا لیں اور جس کا لاب اٹھا جا سکتے لیکن آپ کو واسنہ سے زیادہ پریم میں انٹریسٹ ہوتا ہے اور جب لوگ آپ کو واسنہ میں فسانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ شریعن کرتے ہیں کیسے آپ کو فسا یا جائے کیسے آپ کے خلاف کچھ چال باجی کی جائے کیونکہ آپ کے لیے جو واسنہ ہے وہ ایک میں کہوں کی ایک چھوٹا سا حصہ ہے آپ کے لیے کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہے لیکن لوگوں کے لیے وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے تو آپ واسنہ نہیں پریم ڈونتے ہیں اور لوگ آپ کو واسنہ شروع ہوتا ہے شریعت رو شریعت رو شریعت رو بہت پریشان کرتے ہیں جہاں پر پریشانی شروع ہوتی وہاں پہ آدمی پیچھے چلا جاتا ہے اور اپنی کام کو ٹھیک سے نہیں کر پاتا ہے جو لوگ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں وہ آپ کے خلاف سماج میں اُلٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ بڑے لمبے سمجھ سے تھے اور جو آپ کو آسنا میں فسانہ چاہتے تھے یا چاہتی تھیں جب آپ نہیں فسے تو آپ کے خلاف اُلٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لوگ لوگوں کے بیچ میں آپ بدنام کرتے ہیں اور مزے لیتے اور آپ دل سے لگا لیتے ہیں کیونکہ آپ نے لمبا وقت ان کے ساتھ بتایا ہوتا ہے آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ انسان میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ بڑے دل کے انسان ہوتے ہیں سبھی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں سبھی کو لا پہنچ آنا چاہتے ہیں خود کا نفس ہو جائے دوسرے کا بھلا ہو جائے ایسی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں اور اسی میں آپ اکثر ساتھ آپ کمنٹ باپس میں ضرور لکھئے گا حری ام نام شکریہ